اسلام علیکم اپرون اس ہے بلال فرم ویڈیو والی صدکار اور آج کی ویڈیو میرے لئے بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جو کہ اس سے پہلے میں نے اس چینل کے اوپر نہیں کیا میں نے ایسے موبائل فونز آپ کو شواؤٹ کی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے میں ہی لے کر آیا ہوں میں نے ایسے موبائل فونز بھی انبوکس کیے ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان میں میں سب سے پہلے لیا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر جس موبائل فون کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا ہینڈ سٹ ہے جو کہ اس ٹائم انٹرنیٹ کے اوپر صرف لیکس کی فارم میں آویلیبل ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا مکمل ہینڈز آن پروائیڈ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ موبائل فون کن سپیسفیکیشنز کے ساتھ آتا ہے میں بات کر رہا ہوں شاومی ریڈ می نوٹ سکس پرو کی یہ موبائل فون ابھی چائنا کے اندر بھی اناؤنس نہیں ہوا تو پاکستان کے اندر یہ موبائل فون کب آتا ہے وہ تو گارنٹی نہیں کیا جا سکتا لیکن دیفنیٹلی یہ جلدی ہونے والا ہے اب اس موبائل فون کی اگر آپ بات کرتے ہیں سپیسفیکیشن کی تو یہ موبائل فون کافی انٹرسٹنگ قسم کی سپیسفیکیشن کے ساتھ آتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ اس موبائل فون کے بارے میں نے نوٹس کیا وہ یہ ہے کہ ریڈ می نوٹ سکس پرو کے اندر آپ کو کواڈ کیمراز ملیں گے یعنی اس کے بیک سائٹ پر بھی ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہے اور اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر بھی آپ کو دو کیمراز ملیں گے فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو بیس میگا پکسل کا مین سنسر ملتا ہے جس کے ساتھ دو میگا پکسل کا ایک دیپ سنسر لگایا گیا ہے جو کہ آپ کو بوکے موڈ پروائیڈ کرے گا جبکہ بیک سائٹ کے اوپر آپ کا مین کیمرہ جو ہے وہ بارہ میگا پکسل کا ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک دو میگا پکسل کا دیپ سنسر لگایا گیا ہے تاکہ آپ کو جو بوکے کا ایفیکٹ ہے وہ دیکھنے کو مل سکے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اگر آپ پروسیسر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وہی پروسیسر لگایا گیا ہے جو کہ آپ کو نوٹ فائف پرو کے اوپر یا پھر پاکستان کے اندر نوٹ فائف میں دیکھنے کو ملا تھا یعنی کہ سناپ دیگن سکس تھرٹی سکس اب یہ جو پروسیسر ہے کسی بھی طرح سے ایک انڈر پاوہ پروسیسر نہیں ہے ان فیکٹ اپنی پرائیس رینج کے اندر میرے خیال سے صرف شاومی ایسے فون پروائیڈ کر رہا ہے جن کے اندر یہ پروسیسر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اگر آپ ویرینٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ دو ویرینٹس میں آنے والا ہے ایک تین جی بی، بتیس جی بی والا ویرینٹ ہوگا اور دوسرا ویرینٹ ہوگا چار جی بی، چون سٹھ جی بی والا اس ٹائم یہ فون جو کہ میرے پاس موجود ہے یہ چار جی بی، چون سٹھ جی بی کی انٹرنل سٹورج کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس موبائل فون کی فرنٹ سائٹ کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر اب شاومی نے اس موبائل فون کا جو ڈسپلی ہے اس کو اپگریٹ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ کو فل ایجی ریزوریشن مرارا ڈسپلی ملتا ہے جس کے اوپر والی سائٹ پر ایک کافی بڑے سائز کی نوچ ہے اور یہ بڑے سائز کی نوچ اس لیے اویلیبل ہے کیونکہ اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر دیول کیامرا سیٹ اپ بھی لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو فرنٹ پریسنگ فلیش بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر آپ لو لائٹ کے اندر تصویریں کھنچنا چاہیں گے آپ کے پاس وہ اوپشن بھی اویلیبل ہے بیٹری اس موبائل فون کے اندر 4000 ایمی ایج کی لگائی گئی ہے اور اس کی جو بیٹری پرفارمنس ہے وہ مجھے کافی پسند آئی ہے لیکن اس کی بیٹری پرفارمنس اس سے بھی زیادہ بیٹر ہو سکتی ہے جب یہ فائنل ریٹیل ورزن میں آئے گا کیونکہ یہ کرلی یونٹ ہے اب یہ موبائل فون آپ کو پانچ کلرز میں دیکھنے کو ملے گا ایک تو یہ بلو کلر ہے جو کہ اس ٹائپ میرے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہ پنک فینش میں بھی آئے گا گولڈ کلر بھی اس کے اندر آنے والا ہے ایک ریڈ ویریانٹ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ ایک بلیک کلر کا ویریانٹ ہوگا جو کہ ہمیشہ ہی شاومی کے فونز میں آتا ہے اس کے اندر جو چارجنگ پورٹ ہے وہ مایکرو یو ایس بی کے لگائی گئی ہے اور آپ کو آؤٹ آف دا باکس جو اس کے ساتھ چارجر دیکھنے کو ملے گا وہ پانچ وولڈ دو ایمپیر کا چارجر ہونے والا ہے تو یہاں پر کوئی چارج نہیں ہوگی میں یہ نہیں ٹیسٹ کر سکا کہ اس کے اندر کوئی چارج کی ٹیکنالوجی سپورٹڈ ہے یا نہیں لیکن جب اس کا فائنل ویونٹ آئے گا تو اس کو میں ٹیسٹ آؤٹ کر دوں گا اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو کو اینڈ کروں میں اس کے کیامرا پرفارمنس کو اپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ابھی کے لیے یہ بلکل اڈی یونٹ ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا ورڈکٹ فائنل ہوگا لیکن میں نے اس کے کیامرا اس کو ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے اور اس کا فرنڈ کیامرا اور بیک کیامرا دونوں کے اندر ہی آپ کو اے آئی موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کا جو فرنڈ کیامرا ہے وہ آپ کو کافی ڈیٹیلڈ ڈیمیجز پروائیڈ کرتا ہے بیک کیامرا فول ایجی ریزولوشن کے اوپر تھرٹی فریمز پر سیکنڈ میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کے اندر ایمجز ٹیبلیزیشن کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے جو کہ آپ کو نورملی میڈ رینج سیگمنٹ کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا اب پرسنلی اس موبائل فون کے ریلیٹڈ میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور اس کا جب فائنل ریٹیل ورڈ آئے گا تو اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو بھی آپ کے لئے لے آؤں گا لیکن تب تک کے لئے آپ کو اس ہینڈز آن سے گزارہ کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے ریگرالی لے کر آتا رہا ہوں تو مجھے آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشنز کو ٹرن آن کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہی This is Bilal signing off اللہ حافظ